جو بات وزیراعظم نے کی ہے کرپشن کے الزامات آپ کی لیڈرشپ کے اوپر بھی ہیں وہ جالی اکاؤنٹ کیس اور ظاہر ہے جب تک کلیر نہیں ہوتے آپ جوابات کلیر نہیں دیتے ان کے تو یہ الزامات آپ کے اوپر لگاتے رہیں گے لیکن وزیراعظم کہہ رہے ہیں اس کے لیے آپ لوگوں کو سو سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں یہ اللہ کا عذاب ہے اور دوسروں کے لیے عبرت ہے بات یہ ہے اللہ کا عذاب یہ ہے پارس کہ آج ایک ایسا شخص وزیراعظم کے منصف پہ مسلط ہے جو کسی اخلاقی دائرے کسی اخلاقی میار پہ پورا نہیں اترتا اس کی گفتگو اس کا لہجہ اس کے الفاظ کا چناو اس کا بڑھتاو اگر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے نئی نسلوں کو سکھانا ہے ہم نے نئی نسلوں کو یہ سکھانا ہے کہ ملک کا وزیراعظم نکلیں اتارتا ہے ہم نے نئی نسلوں کو یہ سمجھانا ہے کہ ملک کا وزیراعظم جھوٹ بولتا ہے ہم نے نئی نسلوں کو یہ سکھانا ہے کہ ہمارے ملک کا وزیراعظم جھوٹ بول کے نہ صرف آیا اور روزانہ تمام وسائل سرکاری سرکاری منصف استعمال کر کے جھوٹ بولتا ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ پاکستان کی انتہائی بدنصیبی ہے کہ ایک ایسا شخص جس کو وزیراعظم کے عوضے میں مسلط کیا گیا مریم نوازے مرام خان کو نہ ہوسط نے کہا بلاول بھٹو نے ان کے وزراء کو نہیں کہا بھونکتے ہیں یہ زمانہ استعمال کی جاتی ہے بات یہ ہے کہ جہاں پہ کشمیر کا وزیر ایک ایسا شخص ہو جو کے جرائم پیشہ ہو جس کے اوپر اپنے بھائی کے ایم پی اے کے قتل کا الزام ہو وہ ہی کام آپ نے شروع کر دیا الزامات میں ہی بتا رہی ہوں کہ یہ الزامات اس ایم پی اے کے بھائی نے لگائے ہیں جس خود لگائے ہیں انہوں نے فیملی نے لگائے ہیں جس کے اوپر ڈی آئے خان میں ایک خاتون کو برانہ پریٹ کرنے کا الزام ہو جس کی گاڑی سے اسلاح نکلا ہو دیکھیں بات یہ ہے کہ وزیر اعظم اگر میں کہتی ہوں کہ کرپشن کا فیصلہ کر لیتے ہیں فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کریں پتہ لگ جائے گا کہ کرپٹ کون